ایک بار آمین عواز ورائت صاحب اور ان کی کابینہ مجھ میں رابیہ باجوہ والی صلاحیت تو نہیں ہے مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں رابیہ باجوہ کی ہر بات کو انڈورز کرتا ہوں بات آج کل آپ کو سیاست دانوں میں اکثر قربانیوں کی بات کی جاتی ہے شہادتوں کی بات کی جاتی ہے یہ سیاست دانوں کو تو پھر قربانیوں اور شہادتوں کے سلسلے کے بعد اقتدار بھی مل جاتا ہے یہ ایک کالا کوڈ ہے جو ہر موقع پہ قربانی دیتا چلا جاتا ہے دیتا جلا جاتا ہے صرف اصول مانگتا ہے ہم نے یہاں میں اپنے کچھ ہمارے دوست یہاں میں صادق تنولی صاحب ندین تصدق صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں ہمارے دوست آئے ہیں ہر سیاسی جماعت سے ہر کسی کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا یہیں کراچی بار میں جب ساکیب نصار نے الیکٹڈ گورنمنٹ پہ دعویٰ کھول دیا تھا تو یہیں کراچی بار میں جلاس ہوا تھا اور وہاں کنونشن ہوئی تھی حامد خان صاحب اس میں بھی تشریف فرما تھے کونڈ صاحب بھی تھے منیر ملک صاحب بھی تھے اور ہم نے اس وقت بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا کونسٹیٹیوشنل کا ساتھ دیا تھا اس وقت ہمارے چند کچھ دوست تھے وہ کہیں اور سے آئے تھے وہ بھی آتے تھے اپنے سیاسی مطالبات رکھتے تھے ہم نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ جو پرنسپل کی بات ہے وہ بار کے پلیٹ فارم سے ہوگی ہم قدر کرتے ہیں آپ کی سیاسی جماعت کا ہم قدر کرتے ہیں آپ کے نظریے کا مگر ہمیں حق بات کہنے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں روک سکتی تو اگر کل ہم یہ بات کرتے تھے تو ہم آج بھی وہی بات پہ اٹل ہیں کیونکہ یہ جو آئین ہے پچھلے مقررین نے کہا کہ پارلیمنٹری سوبرینٹی کی بات کی مگر یہ جو آئین ہے نہ کسی سیاستدان کی جاگیر ہے نہ کسی جج کی جاگیر ہے یہ آئین جو ہے پاکستان کے ہر شہری کا ایک معایدہ ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم اس معایدے کی تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں گے اب بات کی جاتی ہے طریقے کار پہ اس آئینی پیکج کے طریقے کار کی مجھے تو لگا یوں کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میڈیکل چیک اپ کے لیے تو ڈاکٹر صاحب فوراں کہتے ہیں کوئی شکایت وہ کہتا ہے کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اسی کو گھسیٹتے ہوئے آپریشن تھییٹر لے جاتے ہیں رات کے گیارہ بجے ہوتے ہیں اپنی آپریشن ٹیم کو کال کرتے ہیں فوراں آؤ فوراں آؤ وہ اس کے گردے نکال لیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مرض کیا ہے کیا ہوا ابھی میں پتا نہیں سکتا آپ نے یہاں پہنچنا ہے آپریشن ٹیم جمع ہو جاتی ہے آپریشن ٹیم جمع ہو جاتی ہے تھییٹر میں تو پھر اللہ کی خدرت ہے کہ جس نے بےہوشی کا ٹیکہ لگانا ہوتا ہے وہ داڑی والا ہوتا ہے وہ اسے اس وقت خدا رسول یاد آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پہلے پتا تو کر لیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں کیا سرجری کرنی ہے کیا علاج کرنا ہے تو اس کی وجہ سے سات یا آٹھ دن رکھ جاتا ہے یہ جو آئین ہے یہ ہمارا جسم ہے اس کے اوپر اگر سرجری کر رہے ہیں آپ تو کم سے کم ہمیں حق ہے کہ آپ سے یہ کم سے کم پوچھ لیں کہ سر وہ مرض کیا ہے جس کا علاج کرنے جا رہے ہیں کیا اس مرض کا علاج دوا دارو یا ٹیکے سے ہو سکتا ہے یا ضروری ہے کہ آپ نے سرجری کرنی ہے اور اگر آپ سرجری کرنے جا بھی رہے ہیں تو یہ تو کم سے کم پتائیں کہ ایک گردہ نکالیں گے دونوں گردے نکالیں گے ہمیں بالکل پیرلائز کر کے اس کے بعد کیا لے کے آئیں گے یہ بھی ہم پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ پارلیمنٹری سوبرینٹی کا ماملہ ہے پارلیمنٹ کسی کہتا بھی نہیں ہے آئین جو ہے آئین کی ترمیم کرنا یہ جو حق ہم نے دیا ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو خود آسمان سے نہیں اتری کہ جو مرضی ہم پہ مسلط کرتی جائے اور ہم بالکل زندہ لاش کی طرح ہم برداشت کرتے جائیں جو پولٹیکل سٹرگل کی بات ہے دیکھیں یہی یہی لیڈران آپ کے سامنے ہیں چاہے ایم آر ڈی کی موممنٹ ہو یا ایوب خان کی موممنٹ ہو یہی یہاں سٹیج پہ تشریف فرما لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی مشرف کے ٹائم پہ مشرف کو بھی کئی جماعتوں نے ساتھ دیا ایوب کا بھی کئی جماعتوں نے ساتھ دیا زیاہ کا بھی کئی جماعتوں نے ساتھ دیا مگر یہ بار کا ایک کنسسٹنٹ تسلسل رہا ایل ایف او کے خلاف مشرف کی جو آئینی ترامین تھی جس کو پارلیمنٹ نے اس کے بعد ستر بھی ترمیم میں پارلیمنٹ نے ان کو ایک آئین میں شامل کر دیا زیاہ کی جو ساری کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی پارلیمنٹ نے اس کو آٹھوی ترمیم میں شامل کر دیا تو یہ کہنا کہ ساری قربانیاں ایک طرف ہیں قربانیاں ہماری ہیں ہمیں ان قربانیوں کا پاس رکھنا ہے ہمیں جن سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کا اس لیے احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اباؤ اجداد نے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فوجی حکمران کے سامنے آنکھیں دکھائیں ہم ان کی اس لیے عزت نہیں کرتے کہ کسی جرنیل کے اشارے پہ ساری پارلیمنٹ پہنچ جائے ٹھپا لگانے ہم اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اپنے جو لیڈرز ہیں آپ اپنے جو آپ کے انسیسٹرز ہیں آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ پوری عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میری آخر میں ایک گزارش ہوگی یہاں پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار کوئٹا پلوچستان ہائی کورٹ بار تمام لیڈرشپ یہاں اس کنونشن میں موجود ہے ہمیں اب تیاری کی ضرورت ہے کہ اول تو ہم اس آئینی ترمیم کی ہم آگے اب ہم کیسے اس ریزسٹنس کو آگے بڑھائیں جس طرح آپ نے دو ہزار ساتھ میں روڈ میپ دیا تھا اس پہ کچھ وضاحت کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی آئینی ترمیم جو ہماری بیسک سٹرکچر کو ڈسٹروئ کر دیتی ہے ہماری عدلیہ کو ناکارہ بنا دیتی ہے ہماری ریٹ پیٹیشنز سب ایک کنٹرول کورٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں سیاسی کورٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو اس میں پھر ہمارا لائے عمل کیا ہوگا ہمیں کیا اس فیڈرل کورٹ کو کیا ہم وہاں گہراو کریں دھرنا کریں جس طرح ہم نے مارزی میں کیا ہے کیا ہم لانگ مارچ کریں اور پھر اس لانگ مارچ میں جس طرح دو ہزار ساتھ میں ہوا تھا تمام سبل سوسائٹی کے ممبران کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت نامہ گیا تھا اور وہ شامل بھی ہوئی تھی اس سٹرگل میں تو ہمیں اس سلسلے سے آگے مکمل ریزسٹنس کیسے کرنی ہے میں آپ تمام یہاں سٹیج پہ تشریف فرما اکابرین سے آپ کی اس معاملے میں بھی معاونت چاہوں گا تینکیو موسیقی